بھلاو بزدار کا اور عمران خان کا شہباز شریف کو زندہ کر دیا کیوں ہمیں اپنی پریورٹیز کا ادراک نہیں ہے ابھی انہوں نے ڈیٹس دی ہوئی تھی کہ 23 مارچ کو اورنی ٹرین کا افتتاہ ہوگا چلے گی نہیں چلے گی میں آپ کو بتاؤں یہ جو شکایتیں ہیں اس پر کوئی عمل درامت بھی ہوتا ہے بڑا کام کر رہا ہے جی پورٹل کمپلینٹ پورٹل کیا کسی کو عوام سے پوچھو کہ پورٹل ہوتا کیا ہے آپ کے پولیس کے لوگ کیوں نہیں پکڑتے مجھے تو یہاں تک پتا چلا ہے کہ دوریں وہ خود بیچ رہے ہیں کہتے ہیں ریاست مدینہ توبہ میرے مولا میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں پورٹل تو بناتے ہیں ڈیٹا مانگوائیں کہ کتنے بندے لاہور میں جن کی گردنیں کٹی ہیں کتنے مر گئے ہیں کتنے زخمی ہوئے ہیں ہماری پریورٹیز ٹھیک کیوں نہیں ہیں ہم غلط ڈیریکشن میں ہمیشہ کیوں چلے جاتے ہیں ہم اپنے ریسورسز غلط سائیڈ پہ کیوں سپین کرتے ہیں یہ بات آج تک میری سمجھ سے بالاتا رہے کہ ہماری گورنمنٹس میں ایسا ڈسپلن کیوں نظر نہیں آتا آج جب ہم سب پریشان ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے ہوئے مجھے در لگتا ہے کہ ہم سب کے لنگز اتنے کمزور ہیں ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں کہ یہ وائرس ہمارے لیے کتنے فیٹل ہو سکتا ہے باہر کے ممالک میں اس کا فیٹل ہونا تو اسٹیبلش ہو گیا لیکن جہاں پہ ہر روز ہم ائر کوالٹی انڈیکس میں پوری دنیا میں سب سے ہائر نمبر پہ ہیں کہ ہمارے یہاں پہ سب سے پلیوٹڈ انوائرمنٹ ہے وہاں پہ کرونا وائرس کو پلنے میں کتنا ٹائم لگے گا کیا ہمارے لنگز اتنے اس قابل ہیں کہ ان کے اندر وہ امیونٹی موجود ہے کہ اس طرح کی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ وائرس ہمارے لیے ایک تباہی کا اعلان ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لاہور کی اور پاکستان کی ٹریفک کیوں خراب ہے اس کا حل کیا ہے یہ کیوں ہم آج تک ان لائنز پہ نہیں سوچ سکے اور پلین کر سکے میرے ساتھ موجود ہیں سابق بیوروکریٹ افتخار حسین شاہ صاحب شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں ایک تو آپ کا شکریہ آپ ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں ان امپورٹنڈ ریشوز کے لیے آج تک آرنج ٹرین جو یہاں پہ بنی ہے یہ ایک سلیشن تھا پبلک ٹرانسپورٹ کا ہمارے یہاں پہ مکھیوں کی طرح ہمارے ایرگن موٹسائیکل ہیں اور وہ انوائرمنٹ کو پلیوٹ کر رہے ہیں ایر کوالٹی انڈیکس میں ہم ہمیشہ ہر روز کبھی پہلے دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں گورنمنٹ آرنج ٹرین گزشتہ ڈیڑھ سال سے نہیں چلا سکی اور چھے ماہ سے تو اس لیے نہیں چلا سکی کہ ان سے ان کا فیر ڈسائیڈ نہیں ہوتا کبھی وہ کیبنٹ میں جاتے ہیں کبھی وہ اسملی میں جاتے ہیں پھر واپس کیبنٹ میں آ جاتے ہیں کیوں ہمیں اپنی پریورٹیز کا ادراک نہیں ہے یہ ایک ایسا آپ نے موضوع شروع کیا ہے جو کہ ہمارے لئے اسپیشلی جو لاہور کے رہنے وارے لوگ ہیں وہ بری طریقے سے فیس کر رہے ہیں اس وقت حالات کو انوائرمنٹ کے حالات کو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں you live in لاہور i live in لاہور لاہور جیسا آپ نے کہا ہے کہ دنیا کے polluted cities میں کبھی اس کی پہلی position ہوتی ہے کبھی اس کی دوسری position ہم کمپیٹ کرتے ہیں اب کوشش کرتے ہیں پہلی رہے پہلی رہے ٹھیک ہے اب اس بات کا میرا خیال میں شاید جنرل پبلک کو ادراک ہی نہیں ہے نہیں ہے نہیں اندازہ ہی نہیں ائر کوالیٹی انڈیکس کی آپ نے بات کر دی میں نے کر دی کچھ آندک لوگوں کو پتا عام آدمی بچارے کو کیا پتا کہ یہ جو environment pollution ہے ہمارے اندر کیا کر رہی ہے یہ بڑا اور آپ کو میں بتاؤں کہ پبلک سفر کر رہی ہے مجھے تو بڑا اس ملک کے عوام پہ بڑا ترس آتا ہے میں آپ کو جقیناً سچے دل سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک قسم کے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے مقدر کوئی ہارے ہوئے ہیں جو اس خطہ زمین پہ رہ رہے ہیں آپ اسی لاہور میں دیکھیں مجھے بے شمار لوگوں کا معلوم ہے جو کہ respiratory tract کی بیماریوں میں سانس کی تنفس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں آج کار congestion عام پھیلی ہوئی ہے stomach کے problem ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ اتنا زکام نظلہ تو ہوتا تھا چار دن پانچ دن زیادہ تھا دس دن کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں خطہ بینی ہوتا ہے جو مہینے مہینے سے اس میں مبتلا ہیں لیکن عوام کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں اس ملک میں اور especially third world میں جتنے بھی غریب ممالک ہیں اور especially اس علاقے کے لوگ وہاں حکومتوں کو public کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا ذرا بارے ان کو ہر وقت اپنی اجازیوں کا خیال ہوتا ہے اپنی آسانیوں کا خیال ہوتا ہے تو اس میں اب دیکھیں میں آپ سڑک پہ آ رہا تھا روزانہ ٹریول کرتا ہوں اسی شہر میں کیا مجھے آپ بتا سکتا ہے کوئی آدمی جو پروگرام دیکھ رہا ہے ہر میں لاہور کے بندے کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں اشارے پہ گاڑیاں رکھتی ہیں آپ موٹر سیکلوں کی تعداد گنیں نا ٹھیک ہے کہ ایک چوک پہ کتنے موٹر سیکل کھڑے ہو جاتے ہیں اور لاہور شہر میں موٹر سیکلوں کی تعداد کتنی ہے اس وقت لاہور شہر میں موٹر سیکلوں کی تعداد کتنی ہے سر تعداد کی میں ساتھ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈبل ون ڈبل ٹو نے ابھی ایک سٹیٹسٹک جاری کی ہے کہ سیونٹی فور سیونٹی فائی پرسن کے قریب جو ایکسیڈنٹس ہیں اس کی وجہ یہ موٹر سیکل موٹر سیکل ہے پولیوشن کا اگر اسی طرح نیلسز نکالا جائے تو میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی موٹر بائیک کسی کوالٹی کے سٹینڈرڈ کو اڈھیر کرتا ہو جو ہمیں پولیوشن کے حوالے ہر ایک دعا نکال رہے ہیں پولیوٹ کر رہے ہیں ایکسیڈنٹ وہ کر رہے ہیں روڈ ٹریفک کی سنس کا ان کو آئیڈیا نہیں ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں گھومیں میں جاپان گیا جاپان میں میں تو حیران ہوا کہ جب ہم مارکیر پہلے دن ہی ہمیں کہا گیا کہ شاپنگ کے لیے آپ کو بس لے کے جائے گی جو چیز خرید نہیں ہے خرید دیں جب ہم ڈپارٹمنٹل سٹور پہ گئے تو میں حیران ہوا کہ وہاں پچاس یا چالیس گاڑییں کھڑی ہوئی تھی اور پانچ چھے سو بائسیکل کھڑے تھے اور مجھے وہ بچپن کا ٹائم یاد آیا کہ ایسے بائسیکل جن کے اگے بھی چھجا لگ ہوا تھا پیچھے بھی کیریئر جس کو کہتے ہیں سیر وہ لگے گئے تھے میں نے جیپنیس سے کہا کہ ہمارے تو پنڈوں میں بھی سزوکی ڈبے اور سزوکی کارے سائیکل کے ہم نے جانی چھوڑ دی ہے میں تو حیران ہوں کہ آپ کے شہر میں گاڑیاں اتنی کم اور سائیکلوں پر آپ سواریاں کر رہے ہیں انہوں نے مجھے جواب دیا دو باتیں بڑی سادگی سے وہ سادہ سی قوم ہے سادہ سی باتیں انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جاپان میں تیل نہیں پیدا ہوتا نہیں نکلتا ہم باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں ذرہ مبادلہ ذرہ مبادلہ کے ذریعے تو وہ جو ایمپورٹ کرتے ہیں ہمارا باہر پیسہ چلا جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے کہ ہم ذرہ مبادلہ بچائیں اپنا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی پبلک کے لیے جتنی بسز ہیں وہ گیس پہ چلتی ہیں سی این جی پہ ایل این جی پہ اس کے دو فوائد ہیں ایک تو پیٹرول کنزیوم نہیں ہو رہا اور انوائرمنٹ بھی بہتر رہی ہے اسی طرح ان کے ٹرین چلتی ہیں بجلی پہ چلتی ہیں یہ واحد ملک ہے جو تیل اتنا مہنگا امپورٹ کرتا ہے ساری قوم کو پتا ہے اور یہ موٹر سائیکل ایک ایک موٹر سائیکل دیکھیں کتنا دھوان چھوڑ رہی ہے کتنا پیٹرول کنزیوم ہو رہا ہے ایک ہمارے پاس ریسورسز نہیں اوپر سے ہم تیل امپورٹ کرتی ہیں پلیوٹڈ انوائرمنٹ ہے اور پھر گورنمنٹ کو حکومت کو پرواہ ہی نہیں ہے یہ ہزاروں موٹر سائیکل یہ تو موٹر سائیکلوں کا شہر لگتا ہے شاہ صاحب کسی دور میں سہراب اور پیکو سائیکل بنانے والے ہوتے تھے پیکو تو ختم ہو گیا اب سہراب بھی موٹر سائیکل بنانے والے ہیں مطلب سائیکل بنانے کا کلچر جو ہے جو پوری دنیا میں بڑھتا جا رہے ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کے پرائیو منسٹر اور لوگوں کے پریزیڈنٹ جو ہے یہ ناروے ڈینمارک میں وہ اپنے دفاتر میں سائیکل پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں تو میں نے کہا ہے نا کہ حکومت کو صاحب مجھے یہ قرائے والی کیا داستان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا اورین ٹرین پہ کتنا خرچ اس وقت ہو چکا ہے تو 2.2 بلین ڈالر کے لیے یعنی اگر اس کو آپ 140 روپیز پہ بھی کنورڈ کریں ڈالر کو کیوں کریں سار جب 155 60 پہ ہے میں کہتا ہوں پچھلے پیریڈ میں چلو تو وہ 300 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے اور یہ آج تک ان سے یعنی دیڑھ سال تو ہو گیا ہے حکومت کو گئے ہوئے پچھلی نون لی کی حکومت کو آج تک ان سے اورین ٹرین نہیں چلی اچھا صاحب یہ تو ہو گیا نا یہ تو نائلی آپ کی جگہ پہ کرائے کرائیات ہے کرنا کتا مشکل ہے میں کہتا ہوں اس حکومت کی دیکھیں قبلیت سے آپ امپریس ہوں خان صاحب کو سلوٹ کرتے ہیں کہ جو ایک جو انہوں نے بزدار صاحب بٹھایا ہوئے ہیں چیف منسٹر سے اورین ٹرین کا کرایا فکس نہیں ہو رہا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اورین ٹرین جو آپ خبریں بھی سنتے ہیں با خبر انسان ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کب کا کہہ رہے ہیں کب چلے گی کیا ڈیٹس دے رہے ہیں ابھی انہوں نے ڈیٹس دی ہوئی تھی کہ تئیس مارچ کو اورین ٹرین کا افتتاہ ہوگا چلے گی نہیں چلے گی میں آپ کو بتاؤں اچھا ٹھیک ہے اس کی ریزن اس کی ریزن کہ ابھی انہوں نے تو تھرٹی فرسٹ مارچ جو ہے الیکٹریکل اور میکینیکل جو کام چینیز کمپنی کر رہی ہے اس کو ٹارگٹ دی ہوئی ہے ٹارگٹ دیڑ 31 مارچ کی ٹھیک ہے اس کے بعد جو روڈز ملہکہ بنیں گی وہ کوئی اپریل کی ڈیٹا ہے یہ میں یہی کہتا ہوں کہ اس لیڈرشپ کا ویژن ہی نہیں ہے وہ سکتے ہیں تئیس مارچ کو شروع کر دیں اور پھر درمیان میں کہیں گے اے تو چل دی ٹھیک نہیں اس وقت نہیں چل سکتی تو کیا جس پہ اتنے اربوں روپے قوم کے خرچی ہوئے ہیں اور ان کے پاس دلیل پتہ ہے کیا ہے ڈرائے کس سے بیٹھے ہیں وہ جی ہم جو کرایا فکس کرے ہیں جتنا مرضی آئے کر لیں آپ انہوں نے جو ٹینٹیٹیولی کرایا فکس کیا ہے سکسٹی روپیز ساٹھ روپے ٹھیک ہے پھر جی کہتے ہیں کہ اس کو ایک دس بلین سبسیڈی دینے ہی پڑے گی ٹھیک ہے پھر دینے پڑے گی تو پھر بند کرو اس کو آگ لگاؤ ختم کرو اوپر مٹی ڈالو وہ جو تین سو ارب لگایا وہ اس کے اوپر مٹی ڈالو میں نے آپ کو بتایا کہ میں امریکہ میں جب بس پہ بیٹھتا تھا یونیورسٹی جانے کے لیے تو ایک نو مین جیسے پانچ روپے کا ٹکٹ ہو تو میں نے وہاں پروفیسر سے کلاس میں پوچھا کہ اتنی سستی یہ بسز چلتی ہیں تو یہ افورڈ کون کرتا ہے جیسے ہمارے ذہن میں نہیں آتا ویگن والے بھی اتنے پیسے نہیں لیتے تو انہوں نے کہا کہ جنرل مین آپ کو شاید معلوم نہیں کہ یہ جو پبلک کو ٹرانسپورٹ پروائیڈ کرنا ہے یہ سٹیٹ کا کام ہے سر سٹیٹ کا کام آپ کہہ رہے ہیں سٹیٹ کی میں اگر آپ دنیا کے جو بڑے میٹرپولٹن سٹیز ہیں آپ لندن کی بات کریں نیویورک کی کریں آپ پیرس کی کریں وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج اور ایجنڈا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ٹرانسپورٹ پروائیڈ کرنا ہے اور شاید سب سے بڑا بجٹ بھی وہی ہوتا ہے ہماری پریورٹی کی بات کی نا جہاں پہ لوگوں کے بڑے شہروں کی پریورٹی سب سے بڑی پریورٹی پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہماری سب سے آخر پہ جو پریورٹی ہے اب پریورٹی آتی ہے ویجن کے بعد ویجن ہو تو پیور پریورٹی ترجیح ہاتا ہے چلے مجھے ویجن کا بھی بتائیں کہ ہم نے یہاں پہ ایک پریورٹی پورٹل شروع کیا کہ شکایات جو ہیں وہ آپ بھیجیں اور ہم اس کا حال نکالیں گے ابھی لاہور کے اندر ایک طرف پریورٹی صاحب نے یوٹیلٹی سٹورز پہ کہا کہ میرے بینر اتار دو نہ لگاؤ فضول خرچی ہے اور لاہور پورا بھرا پڑا ہے کہ پراپرٹی پورٹل شروع ہو گیا اور بھرا کس سے پڑا ہے ایک نیا کلچر ویسے تو یہ نون لیگ نے شروع کیا تھا کہ اس پہ منسٹر صاحب جو ہیں ایک سائز کے حافظ کوئی ممتاز صاحب ہیں ٹھوکر سے لے کے میں احل ہمرک تک گیا سارے راستے پہ ان کی تصویریں کھمبوں سے لٹکی آج بھی لٹکی منسٹر صاحب سے اختلاف نہیں ہے نہیں فوٹو کی میں بات کرنا مجھے ایک یہ بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں یہ جو شکایتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ڈیپٹی کمیشنر کی آفس میں جائے فلان سیکٹری جو ہے وہ آپ سے کوئی انکواری کی ڈیٹیل مانگ رہے فلان مانگ رہے سارا دن ڈسٹرکس میں ان کو انفرمیشن پروائیڈ کرنے کے لیے ان کے خطوں کے جواب دینے کے لیے پورا عملہ لگا ہوتا ہے اس پہ کوئی عمل درامت بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں نا اب یہ جو ہے اصل میں جو ہمارے خان صاحب ہیں پرائیمنیسٹر صاحب ان کو یہ بیروکریسی اور یہ کچھ لوگ بڑے شارپ ہوتے ہیں ان کے بڑے ایکسپیرنیس ہیں تھرٹی تھرٹی یہ ڈیکیڈز کام کرنے چکے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کئی آیا اور کئی چلے گئے اور خان صاحب جیسا آدمی تو مل جائے تو پھر سبحان اللہ اب پورٹل کا کام شروع ہو چکا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ پرائیمنیسٹر کمپلینٹ سیل کا ایک پورٹل ہے آپ کو کوئی شکایت ہے وہ پرائیمنیسٹر کے دیں آپ افسر کیا کرتے ہیں اتنی کمپلینٹ ریسی ہوئی یہ ایک پرفارما بنا ہوئا ہے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ریزال ہو گئے سارے پرابلم تھرٹی پرسنٹ رہ گئے ہیں وہ ایک پرنٹی اس میں ایک دو ہفتے میں جو ہے وہ ریزال ہو جائیں گے ٹین پرسنٹ رہ جائیں گے یا فائی پرسنٹ رہ جائیں گے بڑا کام کر رہا ہے جی پورٹل کمپلینٹ پورٹل کیا کسی کو عوام سے پوچھو کہ پورٹل ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے پورٹل کیا ہے لوگ تو دھکے اس ملک میں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے گورنمنٹ دفاتر سے جان چھوڑائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ ایکسائیز بھی مات کروں یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ ایکسائیز ایک ایسا محکمہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا اور ہر پرومنس کا بڑا پروڈکٹل میک بار جو کماؤ پتر کہتا ہے ٹھیک ہے کہ پروپٹی ٹیکس یہی لے رہے ہیں یہ جو گاڑیوں کی جو ریجسٹریشن ہے یہی پیسے لے رہے ہیں ان کی مانشاءاللہ کامپیٹس دیکھیں کہ اب میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی ڈیٹا نہیں دیکھا آپ اس میک میک کا ڈیٹا نکال لیں کہ پچھلے اس مہینے میں ان کے پچھلے سالوں میں کتنی انکم تھی ریونیو جیچے گیا ہے ریونیو اور بیچے چلا گیا کیوں پہلے روتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ پبلک کو میں بتا ہوں پبلک مر رہی ہے میں خود دیکھتا ہوں جب میں نے اس دن جلال صلی اللہ سے کچھ چیزیں خریدی ہیں اپنے لئے اس میں آپ دیکھیں کہ پرسنٹیں جی ایس ٹی کے دیکھیں سترہ پرسنٹ ہے ہر چیز میں آپ حیران ہوگے کہ میں جم خانہ سے کٹنگ کراتا ہوں میں نے کٹنگ کرائی صرف کٹنگ اس کے اوپر بھی سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ جی ایس ٹی کٹنگ پہ بھی موجود ہے اور اس کے بعد جو ریونیو جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں یہ تو چلتا رہا جا رہے ہیں مجھے ایک بات جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ جو پراپٹی پورٹل ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ ایک ڈیجیٹل فارم ہے جس کی طرف ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام کو آسانی ہو جو لوگ ہیں ان کی انوارلمنٹ منیمم ہو جائے یہ بینرز بھی یہی لکھا ہویا ہے بینرز بھی یہی لکھا ہویا ہے ہمارے یہاں پہ جو ایکسائز کا محکمے کا جو عملہ ہے جو پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے اپنی وہاں پہ پوسٹنگز کرواتے ہیں سر یہ وہ ہونے دیں گے جو یہ ڈیجیٹلائیز آپ بات کس کے ہونے دیں گے یہ کس کی نیت ہے یہ کس کی نیت ہے آپ کا کیا خیال ہے ایک دن بار کرسی لگا آکر بیٹھ جائے میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں بیٹھ جائیں چکر لگا لیں کہ بھئی کون کون ہے جس کو ایکسائز کا پرابلم ہے کیا کیا پرابلم ہے بتائیں مجھے ایم ایک وزٹ کر لے میں نے آئی جی کا نہیں کہا کہ آئی جی صاحب جہاں بیٹے ہوئے جس کو خان صاحب کہتا ہے میں نے سیلیکٹ کیا ہے اور میاں والی میں کہہ رہے تھے کہ میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے بڑے بڑے ڈاکووں کو پکڑو میں نے کہا سبحان اللہ بڑے بڑے ڈاکو آپ نے تو اس ملک پہ پکڑ لیے ہیں نا پہلے کہ کوئی والا ہی کورٹ سے زمانت پہ جا رہا ہے کوئی باہر جا رہا ہے ایک کو روک سکیں بڑے ڈاکو کو خان صاحب کہتا ہے بڑے بڑے ڈاکو بڑے بڑے ڈاکو کوئی بھی پکڑا جا رہا مجھے یہ بتائیں کہ پتانگ بازی پہ انہوں نے اشتہار دیئے پتانگ بازی نہیں ہوگی ایک نوجوان ٹریفک بارڈن چاہ اس بچارے کا گلہ کٹا ڈالفن کا اب آپ دیکھیں نا اشتہار یہ تھا کہ لوگ بتائیں کہ کون پتانگ بازی کا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ لاہور کے اندر اور پورے پنجاب کے اندر جو سب سے ویل ان فارم بندہ ہے وہ آپ کا ایسے چو ہے اور پولیس کا پولیس ٹیشن ہے ان کی نظر میں یہ چھوٹا جرم ہر جرم ان کی نظر میں ہوتا ہے آپ کے پولیس کے لوگ کیوں نہیں پکڑتے مجھے تو یہاں تک پتا چلا ہے کہ دوریں وہ خود بیچ رہے ہیں آپ کیوں اشتہاروں پہ پیسے ضائع کر رہے ہیں کون بتائے گا یہ اشتہاروں پہ یہی تو میں بات کر رہا ہوں اصل میں دیکھیں آپ ڈالفن والے کا سچی بات ہے مجھے بھی بہت دکھ لگا جو کہ ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد گھر جا رہا تھا تو موٹر بائک پہ اس کے گلے پہ دور پھر گئی ہنسلی اور خدا گواہ ہے میرے کوئی بغز نہیں ہے کسی حکومت کے ساتھ مجھے کیوں میرا کیوں بغز میرا کوئی وجہ نہیں ہے نا لیکن خان صاحب اس سلسل میں بڑے بے حص آدمی ہیں کہتے ہیں ریاست مدینہ توبہ میرے مولا میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں جہاں وہ کہتے ہیں ریاست مدینہ والے کہ فراد کے کنارے پہ کتہ مر گیا تو میں مرے سے پوچھ بوچھ ہوگی کیا وہ جتنے دور کی ابھی ڈیٹا منگوائے نا جو پورٹل تو بناتے ہیں ڈیٹا منگوائیں کہ کتنے بندے لاہور میں جن کی گردنیں کٹی ہیں کتنے مر گئے ہیں کتنے زخمی ہوئے ہیں کیا خان صاحب کو رات کو نید کیسے آ جاتی ہے جب ایسے لوگ مر جاتے ہیں جب دور کی وجہ سے جس پہ پابندی ہے پاکستان میں کائٹ فلائنگ پہ پنجاب سارے میں پابندی ہے جہاں وہ رہتے ہیں اسلام آباد وہاں پنڈی کی خبریں چلتی رہتی ہیں کہ سارا دن پتانگ بازی ہوتی رہی اور اورگنائز پتانگ بازی ہوئی ہوتی رہی تو پھر اخبار لوگ ان کو بتائیں کہ کہاں ہو رہی ہے وہ اولی بات ہے یہ اس لیات سے تو میں سمجھتا ہوں میں نے کئی دفعہ کہا کہ شباز بیم کو چاہیے ہر افتے گلدستہ پھولوں گا کسی کی ڈیوٹی لگا دیں بڑھ کر کے کہ وہ بزدار کو عمران خان کو بھیجوایا کریں گا شکریہ کا بیٹر آف بیٹر آف ٹو ایولز مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ اب جو جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی ویدن دا پارٹی گورنمنٹ نہیں چلے گی اب ہمیں یہ جو مختلف ہمیں گروپس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اب تو بزدار صاحب نے بھی اپنا گروپ بنا لیے اور جو جو آئیکونز تھے وہ سب پیچی ہونا شروع ہو گئے علیم خان نظر نہیں آتے کہیں کسی جگہ پہ اسی طرح ترین صاحب بھی سنیں اب بیک برنر پہ جا رہے ہیں ویڈیو سی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کیسے آئے گی پی ٹی آئی کے اندر اب دیکھیں نا اصل میں جو ہے خان صاحب کا پولیٹیکل بیسیکل ہی دیکھیں نا جس عمر جس عمر کے اس حصے میں ہیں علماء صاحب جو ساری عمر آدمی ایک کام میں رہے وہ اس کی ویسے بھی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے اس کام کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے نا تو خان صاحب انہیں کبھی پولیٹیکل تو تھے ہی نہیں سیاستدان تو تھے نہیں کھلاڑی تھے تو سیاست میں آگے ہماری ٹیجری یہ ہے یا کوئی بھی آ جاتا ہے سیاست میں اس ملک کا ولی وارث یہی ہے جو عمرزی آیا آ جائے تو خان صاحب کو سیاسی طور پر تو کوئی سوج بوجھ ہے نہیں ذرا بھر بھی اب طریقہ کار جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کے جو بڑے بڑے ساتھی تھے جیسے علیم خان کی بات کر رہے ہوں اب علیم خان نے جو خان صاحب کے لیے بے لاؤس بے لاؤس تو نہ کہیں کیونکہ بڑا ڈر لگتا ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہو لیکن جدری سپورٹ کی بے لاؤس سپورٹڈ بائی کروڑز آف رپیز ہاں ہاں انہوں نے بڑے آپ کو اندازہ لگا ہے کہ خان صاحب نے لاہور سے الیکشن لڑا اسی وقت یہ الیکشن ایٹین والے میں اچھا فیسے یہ بڑا زبردہ صاحب نے بات کی کہ علیم علیم خان نے اپنا الیکشن چھوڑ کے خان کا الیکشن لڑا اور اس کو جتوایا وہ جتوایا خان اپنے میں علیم خان ہار گیا علیم خان نے بڑی محنت کی اس میں پی ٹی آئی کے اس میں بڑھنے میں آگے بڑھنے میں اب وہ ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہوا ہے کہ ابھی خان صاحب نے میں نے سنایا کہ انہیں بلایا بھی تھا جب وہ جیل سے باہر ہے کہ آپ کی زمانت ہو گئی ہے بے لوگ بے لوگ جیسے وہ جنگلات والے منسٹر جو سبتین خانمیہ والی کا ہے اس کو جنگلات کا واپس دے دیا ہے نا تو اس کو بھی کہا گیا کہ آپ سینئر منسٹر بھی بن جائیں اور آپ کو باقی عوضے بھی دیتے ہیں جو پہلے آپ کے پاس دے تو اس نے معذرت کر لیا اچھو خود معذرت کر لیا اس نے کہا سر میں معذرت چاہتا ہوں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے رات دن لگایا اور آگے سے بزدار ان کو ملے کہ وہاں جا کے سلام کرو منسٹر صاحب چیز منسٹر صاحب تو لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں خان صاحب میں بتاؤں سیاسی طور پر اتنے تنہا ہو چکے ہیں یہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل جہنگیر ترین نے اپنی انٹرویو میں کہی ہے جو آپ نے بات کی وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کمپنی میں بھی دو گروپ ہو جائے نا دیویجن ہو جائے انہوں نے لفظ استعمال کیا دیویجن میں میں نے ٹی وی پہ سنا ہے تو وہ کمپنی نہیں چلتی اور یہ تو ملک ہے اور اس نے کہا کہ میں کہوں یا نہ کہوں سب لوگوں کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ڈیویجن ہو چکی ہے گورنر پنجاب کا الہیدہ گروپ ہے بلکل صحیح اس کا جو علیم خان تو بیچارہ وہ بھی بیٹھ گیا لیکن اس کا بھی گروپ ہے اس کا کافلی کا الہیدہ گروپ ہے ابوزدار صاحب کا الہیدہ گروپ ہے ابوزدار صاحب بھی اپنے گروپ بنا کے سیاستان بان گئے ہوگی اچھا مجھے یہ بتائیں لاہور میں یہ جو نیب کے کیسز ہیں یہ ایک طرف تو ایک کرس ہے یہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے بلیسنگ یہ ہے کہ بلاول کا کوئی راستہ نہیں بننا تھا لاہور آنے کے لیے اس کو بھی راستہ مل گیا لاہور آنے کے لیے اب جو سیاسی ورکرز ہیں وہ کٹھے ہوں گے کوئی نارش آرے لگائیں گے اب میں بتاؤں یہ بلاول والے ایشو اچھا ہے آپ نے ٹچ کیا ہے مجھے کبھی کبھی جو ہے جس پیپل پارٹی کی ہسٹری لکھی جاتی ہے بڑی پرانی ہسٹری ہے کہ یہ ظل فکار علی بوٹو ہنگ ہو گئے یہ وہ بیندیر کے ساتھ جیز جاتی ہیں مرڈر ہو گئے اب مجھے اس جو موجودہ پیپل پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ پہ مجھے ترس آتا ہے آپ پوچھیں گے کہ آپ کو کیوں ترس آتا ہے یہ اروپتی خرپتی لوگ اس لحاظ سے نہیں یہ ہیں یہ تو شہدادے ہیں نا ٹھیک ہے شہدادوں پہ بھی کبھی کبھی عوام غریبوں کو ترس آتا ہے وہ اس لیے کہ یہ تو رہنے والے ہیں دبائی کے اور انگلینڈ کے یا پیرس کے آپ کو پتا ہے پیرس میں بھی ان کا محل ہے جی بل تو یہ وہاں کے رہنے والے ہیں اب برا ہو عمران خان کا یا نیب کا کہ یہ کیس ان کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں اور کیسز کی وجہ سے اب یہ پاکستان میں رہ رہے ہیں مسلسل ایک لمبار سا ہو گئے بائی بھی اور اب یہ اس کا بلا والا حض بھی چل پڑا ہے لاہور والا بھی اس لیے اور یہ اب محسوس کرتے ہوں گے کہ دو ہماری جان چھوٹے گی کہ ہم وہاں اپنی جنتوں میں جائیں گے جنت میں جا کے رہیں گے وہ مسلم اب دیکھیں نا اب ان کی ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ اب جو دوسرا خاندان ہے مسلم لیگ نون والا یہ ہمارے سیاستدان سارے جو ہیں نا یہ ہیں اچھے حالات والے ہمارے لیڈر ابھی حالات خراب ہوئے ہیں تو مسلم لیگ نون ساری لندن میں ہے سب پورا خاندان ہی چلا گیا ہے اور یہ تو فنسے پڑے ہیں کیسز میں یہ جو ہیں بلاول وغیرہ اور اس کے اببہ جی بھی یہ بھی جز دن جان چھوٹی یہ بھی چلے جائیں سر ہمارا اپنا کسور ہے نا ہم خود موقع دیتے ہیں جانتے بوشتے موقع دیتے ہیں یا عوام کو عوام کو تھوڑی سی ریعت کریں نا عوام غریب ہے مسکین ہے اور برے حالوں میں پھنسی ہوئی ہے اللہ کو ان کی مدد کرے عوام کے اور ہاں آخری بات میرے ایک دوست بہت اچھی بات کرتا ہے میں اس کی باتوں سے بڑا امپریس ہوتا ہوں اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ جو آپ کے تیس تیس سالوں کے دور ہے نا جی فلانے تیس سال حکومت کی فلانے دس سال کی فلانے بیس سال کی خدا کے لیے ابھی خان صاحب پہ جیسے پلٹیکل پریشل چل رہا ہے نا ابھی خان صاحب کا کوئی کانفیڈنٹلی نہیں کہتا کہ یہ پانچ سال پورے کر لیں گے تو ہر آدمی کہتا ہے یا جیسے کرنے ہیں وہ ووٹ لے کے ہیں جیسے بھی آئیں ان کو بھی تو انہوں نے موقع لیا ہے دس دس بیس سال وہ کہتا ہے نا ان پہ پریشر یہ قوم کا قصور ہے ان پہ ہر وقت پریشر رکھیں خان کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے تو ہونے دیں اس کو رات کی نین سکون سے نہیں آنے چاہیے تو لہٰذا جتنے حکمران ہیں ہمارے عوام کا حق ہے ان کو سکون سے نہ رہنے دیں بلکل نہیں بہت شکریہ یہ عوام کا ہق ہے کہ وہ حکمرانوں کو چیلنج کریں اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہے it's a very important کہ حکمران جو ہیں وہ اپنے لیے نہیں عوام کے لیے ہیں عوام کے مسائل حکمرانوں کے مسائل ہونے چاہیے اگر عوام نہیں سو رہی تو حکمرانوں کا definitely نید حرام ہونی چاہیے یہ بڑا important ہے کہ ہمارے حکمران اس pitch پہ اس level پہ آئیں جہاں پہ عوام ہے تاکہ وہ عوام کے مسائل ان کی مصیبت اور ان کی درد کو محسوس کر سکیں بہت شکریہ